نیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرال اقرمان درشکو پردان منطری نریندر موڈی آج آئیہدیا کے دورے پر ہے اور ایسے میں آئیہدیا میں جو باعث جنوری کو رام للا کے مندر کا ادھگاٹن ہونے والا ہے دراصل اس پورے معاملے کو لے کر کے اس وقت میڈیا کی نظریں وہی پر ٹھکی ہوئی ہیں میڈیا جیسے کہ پوری طریقے سے آئیہدیا میں ہی اتر گیا ہو اور آج پردان منطری نریندر موڈی آئیہدیا میں پہنچ کر کے امریک ٹرین جو کہ دربھنگا سے آنندویار کے بیچ چلائی جا رہی ہے اس ٹرین کا بھی ادھگاٹن کریں گے اور آج ہی جو آئیہدیا میں ایک بڑی فلیٹ سروس شروع کی جاری ائرپورٹ بھی وہاں پر جو کہنے کہیں ادھگاٹن کیا جائے گا اس کے بھی سوغات آئیہدیا واسیوں کو دیں گے لیکن ان تمام معاملوں کو اگر ہم ایک طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں درشکو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ راجنیتی سے پرے نہیں ہے یعنی کہ اس میں بھی راجنیتی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے حالانکہ اس پورے معاملے پر وپکش خاموش ہے کیونکہ وپکش کو یہ پتا ہے کہ اس سمجھ جو راجنیتک ماحول ہے اس ماحول کے لحاظ سے ان کا خاموش رہنا ہی ان کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر وہ اس طریقے سے بھاجپا کے خلاف بیان بازی کریں گے تو ظاہر تھی بات ہے کہ یہ معاملہ کئی نہ کئی ان کے لئے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا اور کئی بار ہوا بھی ہے اب ایسے میں آپ کو بتا دیتے ہیں درشکو کہ آیودیا میں جو اوپری سطح پر آپ کو تمام جو ہے اس طریقے کی تصویریں دکھائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آیودیا کا کائیکلپ کر دیا گیا ہے آیودیا پوری طریقے سے بدل گئی ہے آیودیا پوری طریقے سے سوندریہ کرن اس کا کر دیا گیا ہے یہ کتنا سچ ہے کیونکہ آج جب پردار منطری وہاں پہنچ رہے ہیں تو بھلے ہی وہاں پر لائٹنگز کا انتظام کر لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کا کام کیا جا رہا ہے اور حقیقی معنیوں میں اگر دراتل کی بات کرتے ہیں تو وہ وکاس نظر نہیں آتا ہے اور اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سرکار کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے حالانکہ سرکار تو ظاہر تھی بات ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کہیں نہ کہیں اپنی پیڑ تھپ تھپ آئے گی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جنتا کا کتنا زیادہ ساتھ آئے ادیا میں اس کا قلب کو لے کر راہ مندر کو لے کر بھاچپا کو چوبیس کے چناؤں میں ملتا دکھائی دیتا ہے اس کا اس ریپورٹ میں وسط آئیں جوڑے ہیں بڑی خبروں کے لیے نکشنا نیوز کے ساتھ